فیصل وارڈا صاحب کی بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں وہ وارٹر اسورسز کے وہ سر اکثر خبروں میں رہتے ہیں کافی زیادہ لیکن اس بار وہ اپنی پروپٹیز کی وجہ سے خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور ریپورٹس آئی ہیں کہ کافی زیادہ ان کی پروپٹیز لنڈن میں نکلی ہیں کوئی لگ بگ نو پروپٹیز جن کا کوئی سورس آف انکم سامنے نہیں آیا اور اسی طرح کراچی میں بھی دو ان کی پروپٹیز ہیں جن کی مالیت کوئی فورٹی سکس کروڑ روپیز ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں تو سر اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کس طرح لی گئی اور اس کے پیچھے کیا ہے یہ سٹوری ہے ہمارے انویسٹیگیٹیو جرنلس دوست ہیں احمد نعیم صاحب ساری احمد نورانی صاحب اور انہوں نے یہ سٹوری فائل کی ہے دو حصوں میں ایک میں انہوں نے ان کے وارڈا صاحب کے ڈومیسٹک ایسٹس اور ٹیکس ریٹرنز کی بات کی اور دوسرے میں انہوں نے ان کے فورن ایسٹس کی بات کی یہ بات موٹی موٹی ہے جو آپ نے بتا دی اعظام وارڈا صاحب کے اوپر لگ گیا ہے کہ انہوں نے دوزار سونہ تک کوئی ٹیکس کبھی نہیں دیا ان کی کمپنی نے بھی کوئی سیلز ٹیکس نہیں دیا انہوں نے کوئی انکم ٹیکس نہیں دیا اور پھر ان کے پاس اتنی جہداد کہاں سے آگئی جس جہداد کی انہوں نے کہا کہ صرف پاکستان کی جہداد جو ہے وہ جو دو سامنے آئی ہیں وہ کتنی فورٹی سکس کروڑ رہا مطلب ہے چالیس پنتالیس کروڑ کی تو وہی ہے اور جو وہ کہتے ہیں کہ دوزار چھولہ سے پہلے ان کی لندن کے اندر بھی جہداد تھی اور جو کہ انہوں نے دوزار سولہ میں ڈیکلیئر کی جبکہ انہوں نے سے کچھ پہلے بیچ بھی چکے تھے لے کے خرید کے بیچ بھی چکے تھے اور اٹھارہ کروڑ اس کی ویلیو دکھائی ہے تو میں یہ سمجھنا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سولہ کے بعد انہوں نے اب اپنی ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے شروع کی ہیں جب سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب پی ٹی آئی میں آ کے الیکشن لگ تو اس سے پہلے ایک ہاتھا خالی ہے تو ظاہر ہے یہ تو اب ایف بی آر اس کا جواب دے کہ ایف بی آر نے آج تک کیوں نہیں ایسے لوگوں کو ہاتھ لگایا اور کیوں جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور جو ٹیکس نہیں دیتے جن کا ٹیکس ریکارڈ بھی ان کے سامنے ہے کہ ایک شخص ہے اتنی اس کی ہائی پروفائل ہے اور آج تک انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دیا اور اگر دیا بھی ہے تو سولہ تک دیا یہ اکارڈنگ ٹو در انویسٹیگیٹیو رپورٹ جو سامنے ہیں ہاں مجھے نہیں پتا کہ یہ انویسٹیگیٹیو رپورٹ کوئی کلیریفیکیشن کوئی ڈیفینس نہیں آیا ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ایف بی آر کی طرف سے بھی ہمیں کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نیب کی طرف سے بھی کوئی نہیں کہ انویسٹیگیشن ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ مطلب ہے اور پھر اس قسم کی چیز کے ساتھ تو بندہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے مجھے وہی لگتا ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کے لوگ آ جاتے ہیں وہاں ہمارے ایف بی آر والے بھی تھوڑے ایدھر ایدھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور جہاں وہاں نیب والے بھی ایدھر ایدھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں بڑی حمد کی ہے نورانی صاحب نے کہ یہ سٹوری جو ہے یہ انہوں نے دیئے یہ جددہ رسل کوئی اخبار چھاپنے کیلئے تیار نہیں یہ ہمارے میڈیا کا حال ہے آج کل تو انہوں نے پھر سوشل میڈیا پہ یہ لگائی اور ایک اور اخبار ہے بڑے اخباروں کی میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے انکار کر دیے لگانے سے انہوں نے ایک اور اخبار ہے چھوٹا اخبار وہاں انہوں نے اس پہ لگائی جہاں سے لوگوں نے پک اپ کی اور اب سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے مگر اس کی اوپر نظر رکھیں اسٹوری کی اوپر اگر وارڈا صاحب کی طرف سے جواب نہیں آتا اور اگر نیب کی طرف سے ہمیں کوئی کلائرفیکیشن نہیں ملتی اور اگر ایف بی آر کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو اسٹوری کو فالو کرنا ہے